بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل بنائن ہو یا کینسر ہو یا تیسری وارائیٹی جس کے اندر سسٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہیں اور وہ پورے کے پورے گردے کو ایک گریپس کا گچھا یا انگوروں کا گچھے کی طرح انوال کر لیتی ہیں اور سارا گردہ جو انسا ہے وہ سسٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے اب سسٹ میں کنورٹ ہونے کے بعد وہ پانی کی تھیلیاں اتنی زیادہ بنتی ہیں کہ ان کے درمیان میں جو سی گردے کی چھاننی کا مٹیریل ہے وہ ہی بہت کم رہ جاتا ہے اور الٹیمیٹلی کریٹنین بڑھنا شروع ہو جاتا ہے کریٹنین بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان پیشنٹس کو جو پرابلم آتا ہے وہ آتا ہے کہ ان کا بلڈ پریشر پہلے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے ہر ایک کا نہیں لیکن زیادہ تک کا نمبر ٹو ان پیشنٹس کے اندر یوریک ایسڈ جنسا ہے وہ بھی ڈسٹرگ ہو جاتا ہے نمبر تین ان کے اندر گردے کے اندر پتھریاں بن جاتی ہیں اور بعض اوقات گردے کی رکاوٹ بتائی جارہی ہوتی ہے حالانکہ وہ سسٹ ہوتی ہیں جو الٹرساؤن پہ رکاوٹ یا سوزش کے منظر پیش کرتی ہیں اور جب سیٹی سکین کروایا جاتا ہے تو اس پہ کہانی مکمل طور پہ سامنے ہر سسٹ جس کے ساتھ گردہ فیلیر ہے وہ ای بی پی کیڈی نہیں ہے وہ یہ بیماری نہیں ہے یہ مروشی ہے فیملی کے اندر رن کرتی ہے بہن بھائیوں میں ہوتی ہے جن کے ماں باپ کو ہے زیادہ چانس ہے کہ ان کو ہو بھی لیکن اس کا فیصلہ بھی ایک کرائیٹیریا کے مطابق ہوتا ہے اس کے اندر ریڈیالوجی کی سسٹ کتنی ہیں فیملی ہسٹری کیسی ہے وہ بھی آپ کا نفرالوجسٹ کر سکتا ہے تو آپ نے اپنی مرضی سے اپنے آپ کو یہ دماری ہے میں یہ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ باسکت ہوتا ہے کہ کوئی ایک دو سسٹ پڑی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ کوئی درد ہو جاتی ہے تو پین کے لبی جاتی ہے دکھا جاتا ہے کہ کریٹنین بڑھ گئی اب سسٹ بھی ہیں اور کریٹنین دردوں کی دوائیاں لینے سے آرزی طور پر بڑی یا کسی اور وجہ سے جو چھیک ہو سکتی تھی لیکن ان کو غلط طور پر ایڈی پک ایڈی کی بیماری لیبل کر لیا ہے اب اس سے ہوتا یہ ہے کہ وہ اس ڈائیگنوسس کے نیچے چھوٹے 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 دیگر ڈائیگنوسس جو ریورس بھی ہو سکتے تھے وہ چھوپ جاتے ہیں اور عمومی طور پر فیزیشن اس پر بہت زیادہ گورنے کرتا تو عمومی طور پر اس کے ڈائیگنوسس کے لیے ایک دفعہ نفرالوجس سے ملنا بہت ضروری ہے دوسرا یہ ایڈی پک ایڈی نام کی بیماری ہے اس کے اندر کچھ اور فیچرز بھی ہوتے ہیں جو فیملی سے پوچھنے پڑھیں یہ ایک پانی کی تھیلی ہے جو گردے میں بنتی ہے اور یہ ایک دماغ کے اندر بھی بنتی ہے انہی پیشنٹ سے ان کی فیملی کہنے لگا ہم اسے اینیوریزم بیری اینیوریزم کہتے ہیں اور اس میں فیملی میں سے ہم پوچھتے ہی ہیں کہ آپ کی فیملی میں کسی کو برین ہیمرج تو نہیں ہوا یعنی کہ دماغ کے اندر خون کی نالی پٹی تو نہیں اگر ایسا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ خون کے ساتھ جیسی تھیلی ایک نیچے بنی تو برین میں بھی ہو سکتی ہے تو اسے ایم آر ای اپنے نام سنا ہوگا وہ ٹیسٹ کروا ہے اس سے وہ وقت پتہ چل جائے تو اس کا نہایت آسانی سے علاج ہو سکتا ہے کوئلنگ ہو جائے سے دوسرے نمبر پر ان پیشنس کے اندر ہارٹ کو چیک کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہارٹ کا ایک بال بھی ڈسٹرب ہو سکتا ہے سب میں نہیں نہ یہ سب میں نہ یہ سب میں ہوتا ہے لیکن جن میں ہوتا ہے ان کے اندر ظاہر ہے کہ اس کا علاج ساتھ کرنا پڑتا ہے پھر کچھ لوگوں کو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو جو سے مرد ہوتے ہیں جن کو یہ ہوتا ہے ان کو اپنے بچوں کی پیدائیش میں پرابلم آ رہے ہوتے ہیں کیونکہ کچھ نالیوں کے اندر سسٹ بن کے راستے رک جاتے ہیں سپامز ہو جاتے ہیں تو یہ بھی ایک پرابلم ہو سکتی ہے فیمیلز کے اندر بھی کچھ پرابلم ہوتی ہیں ڈگر کے اندر بھی سسٹ بن سکتی ہے جس سے پریشر ہوتا ہے ان پیشنٹس کو دونوں سائیڈوں پر بہت زیادہ پریشر محسوس ہوتا ہے گردے کے اندر جب سائز بڑھا ہونا شروع ہوتا ہے اور وہ بھرے بھرے سے لگتے ہیں ڈسکمفرٹ ہوتی ہے اٹھتے بیٹھتے لگتا ہے جیسے کہ سائیڈوں پر کوئی گولے سے پڑے ہوئے ہیں یہ ورڈ ہے جو عمومی طور پر ہم پیشنٹس ہم سے ذکر کرتے ہیں تو اسی وجہ سے میں نے گولے کا لفظ بھی استعمال کیا اور یہ پریشر انفورشنٹلی بہت آسانی سے جاتا نہیں اور لوگ اس کے لئے پینکلر استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں تو وہ بھی ایک ظلم ہے کیونکہ گردے پہلے کمزور ہیں اور اور پینکلر استعمال کرنے سے وہ شدید کمزور ہو گیا اور جو خرابی شاید دس پندرہ سال میں آنی تھی وہ ان چند مہینوں میں سامنے آ رہا تھا سو درخواست یہ ہی ہوگی کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ سیچویشن ہو بھی تو مستند ڈاکٹر کے علاوہ آپ اس میں علاج مت کروائیں کیونکہ اس میں غلطی کی گنجائش ہو ہوتا ہے اس میں یوریک ایسیڈ اور جو تسابیت جسن کے اندر ہیں بلڈ پیشر ہے اس کا علاج وقت سے پہلے شروع کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ جو پتری اگر ہو جاتی ہے تو پتری کا علاج بھی کچھ مختلف ہے عام روٹین سے سیجری اتنی آسان نہیں رہتی شوائیں بھی اتنی آسان نہیں رہتی کچھ خاص طریقے سے کچھ خاص قسم کے سٹون بنتے ہیں جن کی ٹھیکمنٹ کی ضرورت ہے تو ان جنرل جس کی فیملی میں یہ والی بیماری ایک دفعہ ہو وہ اپنے تمام بہن بھائیوں کا اگر الٹرا ساؤنٹ کروالیں تو بہت اچھا ہوگا اور وہ بھی ایک دفعہ بکھا دیں اور ان کے تمام بہن بھائیوں کو سالانہ ایک دفعہ الٹرا ساؤنٹ کرواتے رہنا چاہیے یہ ریکمینڈیشن ہر کتاب میں نہیں لکھی لیکن پاکستان میں میں دیکھتا ہوں کہ باس کا ایک بندے کا گرودہ فیلئر ہوتا ہے اور دوسرے بندے کو پتا چلتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ میں ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں اپنے فیملی میمبر کو گرودہ تو الٹرا ساؤنٹ کرواتے ہیں تو اس کو بھی سسٹری نیچرلی وہ ڈونیٹ تو نہیں کر سکتا لیکن وقت سے پہلے پتا ہوتا تو شاید اور آسانی ہوگا اس کی ٹریٹمنٹ ذرا مشکل ہے ٹریٹمنٹ کے لیے جو دوائیاں ہیں وہ زیادہ تر ایکسپیرمنٹل نیچر کی ہیں ہم نے بلڈ پریشر شوگر اور باقی چیزوں کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے اس کی سپیڈ ہم کم کر سکتے ہیں لیکن یہ سسٹ ختم کرنے کی کوئی دوائی ابھی تک انفورچنٹلی انسان بنا نہیں سکتا ہے اور پہلی دو قسموں کے اندر سسٹ ختم کرنے کا کوئی فاس پائدہ بھی نہیں ہوتا اس کی وجہ جو انسی اگر ہے تو وہ ٹھیک ہونے چاہیے اور اس کے اندر سسٹ آہستہ آہستہ بڑھتی ہیں کچھ دوائیاں ہیں جن سے کہا جاتا ہے کہ سسٹ کا سائز بڑھنا کم ہو جاتا ہے یا سلو ہو جاتا ہے لیکن وہ بھی زیادہ تر ایکسپیرمنٹل ہیں بہت مہنگی ہیں ڈالرز میں آتی ہیں اور یورپ اور امیرک کا وجہ آتی ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے تاکہ صحت کے مطلق تمام ٹپس آپ تک پہنچتی رہیں موسیقی